مرسیڈی سی ون ایٹی ایکسکلوزیو مرسیڈی سیکلوزیو مرسیڈی سیکلوزیو مرسی گلے گی؟ مرسیڈی سیکلوزیو کے پاس آویلیبل ہے اور اس کاری کی ڈیمانڈ ایک کروٹ پیشتر لاکھ روپے ہے اگر آپ نے اس کاری کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ پیس یہ گرنبے پر کال کر سکتے ہیں یا آپ پھر آپ سائیکل موٹر سپورٹ کو وزد کر سکتے ہیں جو کہ راوالپنڈی میں دی ایس ٹو کے گیر بن کے اوپوسٹ لوگ ایڈڈ ہے سائیکل موٹر سپورٹ کی دو برانچت ہیں ایک تو یہ والی اور پھر ایک سائیکل موٹر سپورٹ کی سردر میں بھی برانچ ہے راوالپنڈی میں سو یہ گاڑی دونوں برانچتے پر اویلیبل کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ سائیکل موٹر سپورٹ پر صرف گاڑیوں کی بائنگ اور سیلیگ ہی نہیں بلکہ گاڑیوں نے کام بھی کیا جاتے ہیں جیسے کہ tints, wraps, ceramic coating, ppf, graphene coating پھر یہاں پر گاڑیوں نے فیسریفٹ بھی کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر paint booth بھی اویلیبل ہے اور یہ گاڑی C180 exclusive variant ہے اس کاری کی لکھ کافی اگریسیب ہے اور اس پرسیفٹ کار کو بلیک ایڈیشن میں کنورٹ کیا ہوا ہے اس طرح سے کہ ایک تو اس کے جو منوگرام ہے یہ بلیک ہے اس کے جدے کروم کی فرلز ہی یہ بلیک اوٹ کر دی گئی ہیں فرنٹ پہ اور اس کے علاوہ اس کے جو alumini کی فرلز آتی ہیں سائیٹ پروفائل پہ وہ بھی بلیک اوٹ کر دی گئی ہیں جو کہ میں آگے کبر کروں گا ابھی اور اس کے علاوہ اس کاری کے ریمز کو بھی بلیک اوٹ کیا ہوا ہے تو اس کے لکھ بڑی سیلتی سی آ رہی ہے فیلال اگر بعد کیجئے اس کاری کے فرنٹ لکی تو یہ کافی فیچر سے لوڈڈ ہے اس طرح سے کہ یہاں پرک انسینسز بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کاری کی ہیڈلیٹس آٹومیٹک فیچر کے ساتھ آتی ہیں یعنی کہ یہ آٹو لیولنگ والی بھی ہیں اور آٹو آن آف والی بھی ہیں اس کے علاوہ اس کاری کے وائپر بھی رین سینسنگ ہے اور اگر بات کیجئے ہیڈلائٹس کی تو اس کے ہیڈلائٹ کے اندر ایک سنگر ہی آئی لیش آتی ہے اس کے بعد جو کلاس آتی ہے وہ E کلاس ہے اور اس میں ڈبل آئی لیش آتی ہیں اور پھر جو S کلاس آتی ہے اس میں تین آئی لیش آتی ہیں اس میں سنگر ہی دی گئی ہے جو کہ DRL ہے اور یہ انڈیکیٹر میں سوچ کرتی ہے اس کے علاوہ ساتھ ایک پرشل ایم دیا گیا ہے اور اوپر اس کے یہ انڈیکیٹر دیئے گئے ہیں باقی فرنٹ سکاری کا لکس کے لحاظ سے میری خاصے بڑا مزردار ہے اور باقی بورٹ پر بھی اس کے کافی سٹرونگ ریکٹل لائنز دی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں اور اگر بات کے جیسٹ سکاری کی سائٹ پروفائل کیتی ہے بھی پوری ہی کارکترہ کافی الیگنٹ ہے یہاں پہ کافی سٹرونگ ریکٹل لائنز دی گئی ہیں جو کے فرنٹ اینڈ سے ریئر فرنٹر سے کنٹینیو کرتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کاری کو کیونکہ بلیک ایڈیشن میں کنورٹ کیا گیا ہے تو اس میں ریمز بھی بلیک آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں جو کے باری اس کاری کو سٹلتی سے لک دے رہے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل لنے بات کروں گا آگے اس کے علاوہ اگر بات پی جیسٹ سکاری کے سائٹ میرے کی تو یہ کافی فیچر اچھے ہیں اس طرح سے کہ یہ آتو فولد انفولد ہوتے ہیں گاڑی لک انلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اور آپ اس کاری کو اس کے دور ہندل سے بھی لک انلوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سائٹ میرے ریٹریکٹیبل ہیں یہ گاڑی انلوک انلوک ہونے کے ساتھ ساتھ فولد انفولد ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان میں انڈیکیٹر بھی آتے ہیں اس کے بعد اس کاری میں یہ ایلومینی کے فریلز جو آتی ہیں مستیدی C کلاس میں وہ بھی اس پیسیفک کار میں بلیک ڈاؤٹ ہیں جو کہ اس کو کافی اچھے لک دے رہی ہیں اور اس کے علاوہ یہ فریلز جو ہیں یہ کافی تھک ہیں جو کہ again mostly کار میں نہیں آتی اسی طرح اس کاری کی ریٹر ونڈوز بھی کیونکہ tinted ہیں تو یہ اس کاری کے ساتھ کافی اچھے سے بلینڈ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ C کلاس کے اندر پینورامی گروز بھی آتی ہے جو کہ اس کاری میں دی گئی ہے اور again اگر آپ اس کو ریز کر لیں تو اس کاری کی لک میں یہ کافی اچھے لکھتی ہے اس کے علاوہ مسیلیز E یا S کلاس کی طرح یہ گاڑی بھی بیکس جا کے ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے میں نے اس سے پہرے E کلاس کے ریویو بھی کیا ہوا ہے اور وہ گاڑی بھی اسی طرح کی ہی ہے اگر آپ نے اس کا ریویو دیکھنا ہے تو آپ اس آئی کار میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کاری میں پارکنس سن سے یہاں سائز سکاتے ہیں اگر میں یہاں بھی کٹا ہوں تو یہ کارڈ انڈکیٹ کرے گی یہ بیک پر کوئی افستیکل ہے یہ اگر میرے خاص سے ایک اچھی چیز ہے اس کے بعد اگر بعد کیچے اس کاری کے ریر اینڈ کی تو میں سیریز کی اس ایرہ میں موسٹی کارٹ اس طرح ہی لگتی ہیں بیک سے اگر آپ سی دیکھیں ای دیکھیں یا ایس دیکھیں تو میں صرف سائز کا اور مائنے کو اپنیک ڈیفرنسز ہوتے ہیں لیکن اوورال جو ایسیٹک ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے اگر بعد کیچے اس کاری کی ٹیل لائٹس کی تو اس پر یہ دو لیپس دیئے گئے ہیں یہ LED میں ہے لیکن جب اس کاری کو فیس ریفت کیا گیا تھا تو اس کی ٹیلرٹ چینج کر دی گئی تھیں اس کے علاوہ اس کاری کی کرکٹر لائنس وغیرہ کافی سٹرونگ ہیں اور ان کے ڈیزائن جو ہے یہ کافی یونیک ہے یہ کافی راؤنڈ اور سٹرونگ سی ہیں اور اس کے علاوہ اس ایرہ کی موسٹی مستریز کے اندر یہ کرون کی فرل اینڈ تو اینڈ کنٹینیو کرتی ہے same goes for this car اور اگر بات کیجئے فیچرز کی تو یہاں پہ parking sensors بھی آتے ہیں بیک پہ brake lamp بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ اس کاری کی ٹرنک کو key fof سے بھی unlock کر سکتے ہیں اور بیک سے بھی unlock کر سکتے ہیں like this اور یہ اس کاری کی ٹرنک کپیسٹی جو یہ کافی سپیشیس ہے پانچ لوگوں کے لگش کے لیے اس کا ٹرنک کافی well insulated ہے اس کے اندر حضر سائن دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس نیچے تکے لٹ کو اٹھا کے آپ اس کاری کی ٹرنک ایکسیس کر سکتے ہیں اس کاری نے سپیر ٹرنک نہیں آتا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹرے دی گئی ہے جہاں پہ آپ سامان وغیرہ در سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے اس لٹ کو اڑانا ہے تو آپ یہاں پہ اڑا بھی سکتے ہیں like this nice intentional detail اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ خاص ہے نہیں باقی C کلاس میں بیک پہ فک ایکزاوسٹ چپس دیوی ہیں ان میں ایکزاوسٹ نہیں آتے اور یہ ویسے usually chrome میں آتی ہیں بڑ اس کار میں یہ black ڈاؤٹ ہیں کار کے کریکٹر کو میچ کرنے کے لیے اس کے بعد اگر بعد کی جیس کاری کے انٹریئر کی تو یہ بھی لکس کے لحاظ سے اس category کی کسی بھی کار سے بہت زیادہ بہتر ہے even Mercedes میرے خیال سے Audi سے بھی کافی بہتر ہے انٹریئر کے لحاظ سے یہاں پہ آپ کو ہر چیز بہت لگریوس ملے گی پلس design پہ بھی کافی زیادہ ورک کیا گیا ہے اس کا انٹریئر two tone میں ہے black اور beige کے کمبینیشن کے ساتھ اور اس میں میں ٹیلز بھی کافی اچھے ہی use کیے گئے ہیں جن پہ میں آگے بات کروں گا بھی فیلال اگر بعد کیجئے سکاری کے سٹیرنگ ویل کی تو سٹیرنگ ویل ہے سکاری کا 3 سپوک ہے اور اس میں لیٹ فرائر سپوکوٹیس میں کنٹرول دیئے گئے ہیں لیٹ فیجر کنٹرول دیئے گئے ہیں یہاں سے اب سکاری کے ایمارے دسپلی کے بیش میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں اور رائٹ پہ جو کنٹرول دیئے گئے ہیں یہاں سے اب اس کے مٹی میڈیا سکرن کے بیش میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سارا ہی سٹیرنگ ویل لیڈر کی فنش میں ہیں اور اس میں ایر بیگ بھی آتے ہیں ایر بیگ اس کاری میں ٹوٹل آرٹ دیئے گئے ہیں ایک سٹیرنگ ویل میں ایک ڈیش بورڈ میں چار پلرز میں اور دو سیٹس کے سائٹ پر اور اس کے علاوہ اس کاری میں پیرل شپٹرز بھی آتے ہیں جو کہ اگن میرے خال سے ایک اچھی چیز ہے باقی مرسیڈیز میں رائٹ پہ یہاں پہ جہاں پہ یوجیلی کارز میں ہیڈلر کے کنٹرول آتے ہیں اس میں یہاں پہ گیر نوٹ دیا گیا ہے یہ بھی اگن ایک اچھی چیز ہے اور اس کا فائرہ یہ ہے کہ اس کے سینٹر کا یہ والے ایریا کافی ایر تک کلین ہو گیا ہے تو اس میں گیر یہاں پہ دیئے گئے ہیں اور اب اس کاری کو گیرز میں اس طرح سے سوچ کریں گے لائک ڈس اب یہ کاری ڈی میں ہے یہ نیوٹرل یہ ڈیورس اور پھر یہ نیوٹرل اور پارک اس کے علاوہ آگے بعد کی جا میٹری کی تو میٹری بھی اس کاری کا لکس کے لحاظ سے کافی مزیدار ہے اس میں دو منڈائل دیئے گئے ہیں لیفت پیڈائل سپیڈو میٹر ہے رائٹ والا آر پی ایم کا اور یہ پری فیسلٹ ورجن ہے اس کاری کو ایک بار فیسلٹ کیا گیا تھا اور فیسلٹ میں اس کے میٹری کے اندر پوری سکرین آگئی تھی جو کہ کافی تک کونفیگرابل ہے اور اس کا ریویو میں نے کیا با ہے اس کا ریویو آپ ہمارے پیس پر آلیڈی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سنٹر والے ایماری ڈسپلی کے اندر آپ کو بہت ساری سٹریٹس شوٹک ہیں اس کاری کی جیسے کہ ایکو سکور رینج ایوریس کلومیٹر پر لیٹر اوڈو میٹر اس طرح کی بہت ساری چیز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو گاری کی میسیجز بھی آتے ہیں یہاں پہ آپ کو نیوگیشن بھی شو ہوتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے لئے دی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کیجئے اس کے میٹری کی ہاؤزنگ کی تو یہ نارمل سی ہی ہے اور اس کے علاوہ اس کاری کا ڈیش بورٹ موسٹلی لیدھر کی فنش میں ہے سینٹر میں اس کے ایک گرل دی گئی ہے جو کہ بیسی کے لئے سب ووفر کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے دیش بورٹ اوپر آل ایرہ سارا لیدھر کی فنش میں اور بلیک کلر میں ہے پھر سینٹر میں یہ الیومینیم فنش فرلز دی گئی ہیں جو کہ اس کی لکھ میں کچھٹا چٹ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ایرونٹس والا ایرہ بھی کافی مزدار ہے لکھ کے لحاظ سے اس میں کروز کنٹرول بھی آتا ہے جو کہ سیرنگ کے بیک پر دیا گیا ہے دیش بورٹ کے سینٹر میں اس کے سکرین دی گئی ہے جو کہ سائز کے لحاظ سے تھوڑی چھوٹی ہے اس کو بھی فیسیف میں بڑا کر دیا گیا تھا لیکن فیسیف والی کاری کمپیرٹیو لیسے بہت سارا ایکسپنسیف ہے اس کے اندر بہت سائی چیزیں آتی ہیں اور اس کو یوز کرنے کے لیے نیچے یہاں پر ایک یہ کمانڈ کنٹرول دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں بہت سائی چیزیں بگرہ سب کچھ آپ یہاں سے جا کے جس کر سکتے ہیں ویہیکل سائننگ میں جا کے آپ اس کاری کی آرومیٹک فولڈنگ میرر کو آن آف کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی لوکیٹر الومینیشن کو آن آف کر سکتے ہیں یہ بیسیقیلی گاڑی کے پڑا لینس کو آن کر کے آپ کو گاڑی الوکیٹ کرنے میں کافی ہلک کرتی ہے اس کے علاوہ پھر باقی اور بہت سائی چیزیں آتی ہیں اور اسی طرح پھر یہ میری خاص ہے سب سے مزیداد فیچر ہے اسکاری کا اس میں ایمیل لائٹنگ بھی آتی ہے جس کو آپ ڈیفرنٹ کلرز کے بیچ میں سوچ کر سکتے ہیں جو کہ ہیں پولر نیوٹرل اور پھر سولر اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سا اچھی تین آتی ہیں یہاں پہ آپ کو اسکاری کے ڈرائنگ موڈز وغیرہ بھی شو ہوتے ہیں اسکاری میں ٹوٹل پانچ اس کے لئے اور اس کے علاوہ اسکاری کو کیونکہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے تو اس کے ایر ونٹس بھی بلیک کلر میں ہیں یہ بھی ویسے یوزیلی سلور کلر میں آتے ہیں اور جیسے یہ سینٹر میں آتے ہیں تو ایک یہ ٹک کی سانڈ پڑیوز کرتے ہیں اور اس سے نیچے یہاں پہ اسکاری کا کلائمک کنٹرول دیا گیا ہے کلائمک کنٹرول بھی اسکاری میں دوالز دون آتا ہے یعنی کہ ڈرائیوار اور پیسنجر دونوں کے لئے اس میں علاق علاق زونس لی گئی ہیں اس سے نیچے یہاں پہ اسکاری کے ملٹی 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 آئے کنٹرول دیا گئی ہیں اور اس سے نیچے یہاں پہ ایک پاکٹ دی گئی ہے اس میں دو کپ ہولڈرز ہیں ایک سوڑش پاکٹ ہے اور سگلے لائٹر آتا ہے پھر اس سے پیچھ یہاں یہ کمانڈ کنٹرول دیا گیا ہے یہ سارے پینلز کا کمانڈ کنٹرول سے آپ اس کاری کے سکرین کے بیش میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں وائک دس اوپر یہ ٹچ پینل ہے اور نیچے کے سکرول رویل ہے جس سے آپ اس کے میری اس کے بیش میں سکرول کر سکتے ہیں پھر اسکار یہاں پہ کنٹرول دیا گیا ہے جو کھر دینامک سلٹکا ہے اس کاری میں بہت سارے رنگ موٹز آتی ہیں جن کے بیش میں آپ اس کاری کو اس سوڑش سے نیوگیٹ کر سکتے ہیں پھر اسے بیش پارکنس سنسر آن اوپ کو کنٹرول دیا گیا ہے ایکو آرلنگ آن اوپ کو کنٹرول دیا گیا ہے اور ساتھ یہاں پہ وولیوم راکٹ دیا گیا ہے اور اس بٹن سے آپ اس کاری کی سکرین کو آن یو آف کر سکتے ہیں بے شکاو کہ وہ اس کاری کی چھا بھی ہو یا نہ ہو تو یہ میں رخاص ایک اچھی چیز ہے پھر اسے بیش یہاں پہ اس کاری کا سینٹر کونسول دیا گیا ہے جو کہ سٹورج کپیسٹری کے لحاظ سے بس ٹھیک ہے یہ کوئی بہت سارا سپیشیس نہیں ہے اس کے اندر دو چارنگ آوٹڈ آتے ہیں اور ایک سڈی کارٹ انپورٹ آتا ہے اس کے بعد اگر بہت کچھا سکاری کی سیٹس کی تو یہ بھی کافی کمفرٹیبل ہیں اور سپیشیس ہیں یہ ساری سیٹس لیدھر کی فنش میں ہیں اور اس میں کافی ٹیکٹیکل سوشنگ دی گئی ہے جو کہ اس کے لوگوں میں ایک اچھا ٹچ اٹ کر رہی ہے اور یہی لیدھر سکاری کا دورز میں بھی کنٹینیو کیا گیا ہے اور دورز بھی سکاری کی دول کمبینیشن میں ہیں بلیک اور پائٹ کے اس کے لابے اس میں ساند سسٹم نورمل ہی ہے اور اس کے سپیکر دورز میں بھی آتے ہیں وینڈوز پہ کٹرو ٹرگرہ سیٹ پہ دیئے گئی ہیں اور سکاری کے سائد میرا بھی ریٹرکٹبل آتے ہیں یعنی کہ آپ ان کو گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہی فولڈ اور ان فولڈ کر سکتے ہیں اس کے سائد میرا ریٹرکٹبل ہے اور اس کے لابے اس کی ہیٹر کے کنٹرول بھی ڈرائی گرہ سائٹ پہ دیئے گئے ہیں اس میں چوائسیز ہیں وہ ہیں آٹو آن پارکنگ اور پر اس کے آپ پارکنگ کو ایک سائٹ کا بھی آن کر سکتے ہیں like this اور اس کے لابے ساتھ یہاں پہ ایک ریر فک کا کنٹرول دیا گیا ہے اور اس کے لابے اس کاری کے جو پوسٹ آٹ ہے یہ بھی بٹن ہے اس کو آپ اس طرح سے نکال بھی سکتے ہیں آپ نے اگر اس کاری کو ٹریڈیشنل بیسے آن کرنا ہے چاہ بھی انسار کر کے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اگر پوسٹ آٹ چاہیے تو آپ پوسٹ آٹ بھی رکھا سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد اگر بات کیجا اس کاری میں رویر پیسنجر کے لیے سیٹنگ کپیسٹری کی تو یہ بھی کافی سپیشیس ہے بیگ پہ میں نے درائی برگسی کو میکسی بیشے کیا بھا ہے سیل میرے پاس یہاں پہ اتنا الیک روم باقی ہے اور اس کے لابے میرے پاس ہیڈروم کا بھی اس کاری میں بلکل بھی کوئی اشیو نہیں ہے پس یہ گاری کیونکہ مرسیڈیز ہے تو یہ بیگ پہ کافی لکجوریوس ہے یہاں پہ لائٹس بھی کافی ساری دی گئی ہیں جن کو آپ آگے سے اونٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لابے اس کاری میں بیگ پہ ایمیر لائٹنگ بھی آتی ہے اور اس کے لابے بیگ پہ doorز میں سپی کرز لیے گئی ہیں door itself کافی لکجوریوس ہے سینٹر پہ دیئرونٹس دیئے گئے ہیں دیئر پیکسنجر کے پاؤنð goo پہ دیئرونٹس دیئے گئے ہیں اور اس کے لابے اس کاری کے head veys بھی ایجسٹیبل ہیں اس کے لابے اس کے علاوہ بیک پہ ISOFIX کے پورٹس آتے ہیں سیٹ بیلٹس آتی ہیں اور اس کے علاوہ پاکنس سنس کے انٹیکیٹر آتے ہیں اس کے علاوہ بیک پہ یہاں پہ دو لوگ سانی سے بیٹھ سکتے ہیں تیسرے بند آنا چاہے تو آج جائے گا لیکن پھر زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ اس کاری میں فلور بیٹ فلائٹ نہیں آتا اس میں تھوڑا سا ہمپ دیا گیا ہے اس کے بعد اگر بات کیجا اس کاری کے انجن کی تو انجنیس کاری میں 16cc تربل چارج جاتا ہے یہ گاڑی ویسے C180 ہے تو اس میں اصولاً تو 18cc چلانا چاہیے لیکن اب یوشیلی اس طرح ہی ہے اس پیسیفک کار میں انجن 16cc تربل چارج ہے جو کہ 157 ہاؤس پر پیوز کرتا ہے with 250 نیوٹرم ویڈر of torque جو کہ ایک اچھا پروفارنس فگر ہے اس بارٹ سائز کے لحاظ سے یہ گاڑی آپ کو بالکو بھی انٹرپورٹ فیل نہیں ہوگی پلس تربل چارج ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کی ایوریس بھی کافی اچھی آتی ہے یہ گاڑی آپ کو 10 سے 12 تک کی ایوریس ارام سے دے سکتی ہے depending upon your driving pattern اور اس کے علاوہ یہ گاڑی کیونکہ صرف 16 سو ہے تو آپ کو اس پر ٹیکس دیو کی زرہ نہیں پڑے گا جو کہ مرے خاصے کافی ساری اچھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہ جن کافی ساری اچھی چیزیں ہیں اس میں ABS بھی آتی ہے traction control بھی آتا ہے electron power steering آتا ہے stability control وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں دی گئی ہیں جو کہ اس گاڑی کی ریٹ کو اچھا بنا سکتی ہیں پلس اس کے ہوت کے اندر بہت سارا aluminium یوز کیا گیا ہے جو کہ پیشلی کسی جنریشن میں نہیں تھا اور یہ گاڑی کمپیرٹیبلی پیشلی کسی بھی جنریشن سے کافی زرہ ہلکی ہے جو کہ اگن میرے خاصے اچھی چیز ہے اس کے علاوہ بونٹس گاڑی کا ہائیڈرولک سے اپن ہوتا ہے اور اس میں انسولیشن بھی آتی ہے جو کہ اگن میرے خاصے اچھی چیز ہے اس کے بعد اگر بات کیا اس گاڑی کے ٹائے سائز کی تو ٹائے سائز جو آتا ہے اس گاڑی میں یہ ہے دو سو پچیس پچاس اور سترہ اس گاڑی میں سترہ انچہ سکاریم دیا گیا ہے جو کہ ایٹس سیلوڈ میں آتا ہے لیکن اس پیسیفک آدمی کی بلیک ڈاوٹ ہے کیونکہ یہ گاڑی بلیک ایڈیشن بنائی بھی ہے اور اس کے علاوہ ٹائے بھی اس گاڑی میں کیجئے میرے چنل کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ کا پاس گاڑی سے ریلیٹر کو بھی رائے ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ لو جو یہ گاڑی لینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیال رکھئے گا تینکیو